ایک کہاوت ہے کہ پنک سے نہیں حوصلے سے اڑان ہوتی ہے اسے سچ کر دکھایا ہے ایک مزدور کے بیٹے نے اپنے ہنر کے دم پر ایک مزدور کا بیٹا آج ایپیل میں انٹری لے کر شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے ہم بات کر رہے ہیں تیز گیندباز ناثو سنگھ کی جو ایپیل کی نیلامی میں کروڑ پتی ہو گئے ہیں ممبائی انڈینز ٹیم نے ناثو سنگھ کو تین کروڑ بیس لاکھ میں خریدا ہے ایپیل کی نیلامی نے آج اس پریوار کو مالا مال کر دیا مہز سات ہزار مہینے کمانے والا یہ پتہ خوشیوں سے پولا نہیں سما رہا ہے اسی گھر کا بیٹا آئیپیل میں وکٹ کی گلنیاں اڑائے گا یہ گھر اور یہ پریوار دیز گیندباز ناثو سنگھ کا ہے جسے آئیپیل کی ٹیم ممبائی انڈینز نے کروڑوں قیمت دے کا خریدا ہے ویسے تو ناثو سنگھ کا پریوار سیکر میں رہتا ہے لیکن پتہ بھارت سنگھ جائپور کی وائر فیکٹری میں کام کرتے ہیں لہٰذا پورا پریوار جائپور میں رہتا ہے یہ جائپور میں کرکیٹر ناثو سنگھ کے گھر کی تصویریں ہیں اسی گھر میں ناثو کا پورا پریوار رہتا ہے گھر کے حالات کس قدر ہیں ساف دکھ رہا ہے غریبی کے اس مکان میں دیکھ رہے ہیں تو صرف اور صرف بیٹے کے کامیابی کے میڈل اب جب آئیپیل ننامے میں بیٹے کو تین کروڑ بیس لاکھ روپے میں خرید لیا گیا تو ماں پتہ اور دادا پورا پریوار خوش ہو گیا تو بہت ہی خوشی ہے بہت زیادہ خوشی ہے دل کے مہنے مہارے کو نیتی خوشی ہے جو بہی لوگ انگوں میں دنیا واہ دینے چاہتا ہوں تو مجھے میرے بچے کو آگے بڑھے جس کو بہت ایک گریب آدمی کا بچہ نے بہت زیادہ بڑھایا تو بہت خوشی کی بات ہے وہاں کبھی بار بچہ ہوں تو خوش رکھے بہت ایک گریب گھر تھا گریب گھر کے اندر ہی ہمارا بچہ نے بہت سب سے اونچے سے اونچا نام نام لیا ہے تو ہمارے بہت زیادہ خوشی ہے ہم سے زیادہ ہماری کولونی کے اندر تیز گیندباز ناثو سنگھ کے اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے پاس پڑوز کے لوگ بھی آگے دھول نگاڑے بجنے لگے ناثو سنگھ کو پولوں کا ہار پہنا کر سواغت کیا گیا ناثو سنگھ کے باولنگ کے ایوریج سپیڈ 140 کلومیٹر پرتی گھنٹے ہیں رنڈجی ٹروفی کے ڈیبیو میچ میں ہی ناثو سنگھ نے ساتھ وکٹ لیے تھے اسی میچ میں شاندار گیندبازی کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے ناثو نے گوتم گمبیر اور انمکت چند جیسے دگجوں کو پویلین لٹا دیا تھا تین فرس کلاس میچ کھیل چکے ناثو کی شاندار گیندبازی دیکھتے ہوئے سیلکٹرز نے انہیں بڑا موقع دیا پچھلے سال اکٹوبر میں بھارت آئیس آتھ افریقہ ٹیم کے خلاف پریکٹس میچ کھیلنے کے لیے ناثو کو چنا گیا افریقہ کے خلاف ناثو سنگھ نے بورڈ ادھیاکش اکادش ٹیم کی اور سے تین پریکٹس میچ کھیلا ناثو سنگھ آج شورت کی بلندیوں پر ہیں لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے ان کے پریبار کو بہت پاپڑ بیلنے پڑے ہیں مہز سات ہزار کے سیلری میں ناثو کو کرکیٹر بنانے کا سپنا دیکھ رہے اس پتہ نے بہت سنگھرش کیا گلی کرکٹ کھیلنے والے ناثو کو کلب بھیجنا تھا جس کی سال بھر کی فیز دس ہزار تھی لیکن اس پتہ نے ہار نہیں مانے بیٹے کو کلب میں گینبازی کے ہنر کو سیکھنے بھیجا لیکن اب آئی پیل آکشن کے بعد پریوار کے دشا اور دشا دونوں بدل جائے گی ناثو سنگھ نے اب دک فرس پلاس کے چھے میچ کھیلیں جس میں بارہ وکٹ لیا ان کا بیسٹ رہا ہے آٹھ وکٹ لے کر ایک سو بارہ رنگ اپنی کامیابی کے پیچھے خود ناثو اپنے پتہ کا سپورٹ مانتے ہیں اسی لیے تو اپنے ہاتھوں پر ماں اور پتہ کے نام کا ٹیٹو بنوائے ہوئے ہیں میرے ماں تا پتہ نے میری لیے بہت ہیلپ کیے میری اور انہوں نے میری ہر چیز سے ہر چیز سے میری ہیلپ کیے میرے کو لینے بھی جاتے تھے میرے کو چھوڑنے بھی جاتے تھے اور میری جو میری ایکیڈمی میں فیس وغیرہ لگتی تھی وہ سب میرے ماں تا پتہ پاپا ہی ایڈیسٹ کرتے تھے پاپا ڈبل شیفٹ کر کے جواب کرتے تھے ناتھو کے پریبار کے سنگھرش کی کہانی اب ختم ہو چکی ہے ممبئی انڈین کی طرف سے ایپیل میں اب ان کا ہنرمند بیٹا گللیاں اڑائے گا ادھر ناتھو کی جھولی میں بکٹ تو ادھر پریبار کے چہرے پر خوشی بڑھتی جائے گی انڈیا ٹی وی کے لیے جیپور سے سنگیتا پرنویندر کی ریپورٹ موسیقی